اسلام علیکم میرے پیارے پیرویورز امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو جناب آگے انگریڈینٹس اور آج ہم بنا رہے ہیں کسٹر سوائیاں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں لے لیا دودھ ڈال کے ہم اچھے سی اس کو بوائل کر لیں گے اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے سیپریٹلی ہاف کپ مل اور اس کے اندر میں 2 ٹیبل سپون ڈال لوں گی کسٹر پاوڈر آپ کوئی بھی کسٹر پاوڈر لے سکتے ہیں آپ کو جو فلیور پسند ہو سٹرابری ونیلا مینگو میں نے ونیلا پاوڈر لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اب ہم ایڈ کر لیں گے دودھ کے اندر ساتھ ساتھ ہم نے وسک چلاتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے تو آج میں آپ کو ٹو ویس سے بنانا سکھا رہی ہوں انسویٹنڈ بھی اور سویٹنڈ بھی کیونکہ آج میرے بابا آ رہے ہیں تو میں ان کے لیے انسویٹنڈ ڈیزرٹ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے اچھے سے چمچھ لاتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے اور کسٹرڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف کپ ورمیسیلی کلرڈ سوائیاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کلر ہی بڑا پیارا سا لگ رہا ہے تو جی ہم نے اس کے اندر ڈال دی اب اس کے اندر ہم اچھے سے چمچھ ہلاتے جائیں گے میک شور کہ آپ نے چمچھ ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے اگر آپ نہیں ہلائیں گے تو سوائیاں نیچے پین کے ساتھ چپک جائیں گے اور وہ ٹوٹنی بھی شروع ہو جائیں گی تو اس بیٹر کہ آپ ساتھ ساتھ چمچھ ہلاتے جائیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے جب یہ گاڑھا ہو جائے گا ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے دیکھیں ہماری کسٹرڈ سوائیاں پک رہی ہیں بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اور پکا دیں گے ٹوٹل ٹائم جو میں اس کو پکا رہی ہوں وہ آرموسٹ ایٹ ٹو ٹین منٹ جی آپ دیکھیں اچھا سا گاڑھا ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں کیا کروں گی ایک بول میں اس کو نکال لوں گی ٹھیک ہے سیپریٹلی جو انسویٹن ڈیزرٹ ہم نے بنانا ہے تو ایک بول میں میں اس کو نکال لوں گی یہ میں نے اپنے بابا کے لیے ایک بول سیپریٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بھی جو اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو آپ اس کے لیے سیپریٹلی نکال سکتے ہیں اب اس کی اندر جی میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ شوگر ٹھیک ہے آپ جیسے ساب سے بنایا یا جتنا آپ کو ٹیسٹ شوگر کا اچھا لگتا ہو آپ اسے ساب سے شوگر اس میں ایڈ کر دیں شوگر ڈالنے کے بعد میں اس کو اب اچھے سے پکا لوں گی تاکہ شوگر اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اور یہ جی مزیدار سی ہماری کسٹڈ سوئیاں تیار ہیں اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں کسٹڈ اور سوئیاں وہ ایسے بھی دونوں چیزیں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو اچھی لگتی ہیں تو اس کا یہ کامبینیشن بھی آئے آپ سب کو ضرور اچھا لگے گا تو جی ہم نے اس کو ایک بول میں نکال لینا ہے اب ہم اس کی کارنشنگ کر لیں گے حریم بھی آگئی ہے بادام ڈال لیے اس کے لئے بول میں کچھ بھی نہیں بچا یہ بھی چاہ رہی تھی کہ یہ بھی اوپر بادام وغیرہ کچھ ڈال لیں اس کی گارنشنگ کریں ٹھیک ہے جی اب میں نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے کوکا پاورڈر اور میں اس کے سائٹس پہ لگا رہی ہوں کشمش آپ کے پاس جو چیزیں اویلیبل ہوں آپ اس کے ساتھ اس کی گارنشنگ کر سکتے ہیں چوکلیٹس چیریز پستے بادام جو چیز اویلیبل ہو آپ اس کی گارنشنگ کر لیں اور یہ ہمارا انسویٹنڈ اور یہ سویٹنڈ ڈیزرٹ تیار ہے آئی ہوپ یو لائک دہ ریسیپی لائک اور شیئر میرے ویڈیوز تینک یو موسیقی 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 موسیقی